اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ چار چیزیں انسان کے دماغ کو کمزور کر دیتی ہیں عوض باللہ منع شیطان و جیم بسم اللہ ورحمان و حیم انشاءاللہ حضرت و جل آج ہم آپ کے خدمت میں بیان کریں گے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اقوال اور یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ وہ کونسی چار چیزیں ہیں جو انسان کے دماغ کو کمزور کر دیتی ہیں آپ کے پیشے خدمت ہے بغور سمات فرمائے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر کوئی تم سے جلتا ہے تو بجائے غصہ ہونے کے ان کی جلن کی قدر کرو کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو تمہیں خود سے بہتر سمجھتے ہیں اور یہ بھی فرمایا کہ لوگوں سے اس طرح گھل مل جاؤ کہ اگر مر جاؤ تو وہ تم پر روئیں اور اگر کہیں چلے جاؤ تو تمہارے آنے کے منتظر رہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جھوٹ بول کر جیت جانے سے بہتر ہے کہ سچ بول کر ہار جاؤ اور یہ بھی فرمایا کہ برے انسان کی صحبت سے پرہس کرو کیونکہ وہ تلوار کی طرح ہے دیکھنے میں خوبصورت اور اثر میں خطرناک ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا توبہ روح کا غسل ہے جتنی بار کی جائے روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا یا علی وہ کونسی عادتیں ہیں جو انسان کے دماغ کو کمزور کرتی ہیں تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص جو انسان ان چار عادتوں کو اپناتا ہے اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے پہلی عادت بار بار تیز آوازیں سنتا ہو یا بار بار زور زور سے باتیں کرتا ہو دوسری عادت وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد کھانا کھاتا ہو جو انسان زیادہ کھانا کھاتا ہو تو اس کا دماغ کمزور ہونے لگتا ہے تیسری عادت ایک جگہ بیٹھے رہنا جو انسان جسمانی کام نہیں کرتا سارا سارا دن لیٹے رہتا ہے بیٹھے رہتا ہے تو اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے چوتھی عادت جس سے دماغ کمزور ہوتا ہے وہ سیکھنی کی جستجو کو چھوڑنا ہے یاد رکھنا جو انسان سیکھنی کی کوشش کو چھوڑ دیتا ہے اور یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اسے سب کچھ آ گیا تو اس کا دماغ کمزور ہونے لگتا ہے اور وہ طاقت جو اللہ نے دماغ کو بکشی ہے اس سے وہ دن بدن محروم ہونے لگتا ہے اے شخص اگر اپنے دماغ کو تیز بنانا چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ تمہارے دماغ کی صلاحیتیں بہتر سے بہترین ہونے لگیں تو ان چار عادتوں سے دور رہنا اللہ تمہارے دماغ کو تیز اور ہر بیماری سے دور فرمائے گا دیکھیں آپ لوگوں کو میری بات ضرور سمجھ میں آ گئی ہوگی اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ان چار چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے السلام علیکم رحمت اللہ تعالی و برکاتہ